واشنگٹن کے دورے پر تشریف لائی پاکستان سے ایک ممتاز شخصیت ناصر محمود مغل نے کشمیر کی حالیہ ڈیولیپمنٹ پر خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا انتہائی افسوسناک انتہائی دکھ بری یہ جو بھی ایکٹیویٹی انڈیا نے کی ہے میرا پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ خاص طور پر کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر سلامتی کانسل میں لے کے جائیں فوری طور پر اور عالمی ضمیر کو جنجوڑیں انہیں احساس دلائیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ سلامتی کانسل کی ناکامی ہے قوام متدہ کی ناکامی ہے کہ ان کی قراردادوں کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کی قراردادوں کا پاس ہی نہیں کیا گیا لحاظ ہی نہیں کیا گیا اور انہوں نے برملہ اس پہ یہ جو کاروائی کی ہے آئین کی آڑ میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی آڑ میں یہ عالمی ضمیر کے خلاف ہے عالمی طاقتوں کے خلاف ہے جو کہ اس وقت زامن تھی کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا اس تصواب رائے ہوگا وہ سارا انہوں نے پسے پوش ڈال دیا اور آج کی اس دور میں اس صدی کے اندر جس کو ہم محذب دنیا کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ صدیوں پہلے والا طریقہ اختیار کے اور might is right والا کام کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ازادی کی تحریک ہے وہ مددم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اور جان آئے گی چونکہ یہ زیادتی جو ہے اس کا ردعمل ہوتا ہے اور یہ زیادتی سے بھی بڑے لفظ میں ہیں اگر کہوں تو یہ ظلم عظیم ہوا ہے کشمیری قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جیسے کہ محبوبہ مفتی نے کہا وہاں کی لیڈرشپ نے کہا کہ آج انہیں احساس ہوا کہ دو قومی نظریہ کتنا درست تھا اور انہوں نے ان کے یا ان کی بزرگوں نے شیخ عبداللہ صاحب نے اور باقی لوگوں نے اس وقت احساس نہیں کیا اس بات کا جس کا پشتاوہ آج عمر عبداللہ کو بھی ہے محبوبہ مفتی کو بھی ہے فاروق عبداللہ کو بھی ہے اور وہاں کے وہ لوگ جو انتہائی امن پسند تھے ان کا بھی اس پہ اسی طرح کا رد عمل آیا ہے کہ انڈیا کی یہ گناؤنی عرکت ہے اور اس کا فوری صدباب ہونا چاہیے اور سلامتی کونسر اقوام متدہ اور بالخصوص ابھی جیسے ہی عمران خان گئے تھے امریکہ کے دورے پہ صدر ٹرمپ نے سے انہوں نے بات کی اور اس کا پرچار بھی ہوا میڈیا میں بھی یہ خبر آئی اور صدر ٹرمپ نے یقین دانی کرائی کہ وہ اس پہ مسالتی کے لیے تیار ہیں اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کشمیروں کا ان کا حق مل سکے حق خدرادیت کے تحت انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے تو فوری طور پہ انڈیا کا یہ رد عمل ایکچلی وہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کے خلاف بھی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وائٹ ہاؤس کو بھی فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس فیصلے کے خلاف ایک عالمی آواز موثر آواز کے طور پہ آنی چاہیے سامنے تاکہ انڈیا اپنے اس فیصلے کو واپس لے